یار 2017 میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی منی ہائسٹ ویب سیریز نے جیسے سارے ریکارڈ سی توڑ دیئے اس ویب سیریز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چوروں کا ایک گروپ اسپین کے الگ الگ بینکوں میں چوری کرتے اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گائب ہو جاتے اس ویب سیریز کی مقبولیت کی اہم وجہ یہ تھی کہ روبرز چوری کے دوران پولیس پر جوابی حملہ بھی کرتے اور بندھک بنائے لوگوں کو انٹرٹین بھی ویب سیریز میں مین رول پلے کرنے والے پروفیسر سرگیوں مرکینا جن کا اصلی نام الوارو مورتے ہے ان کی ایکٹنگ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی اس ویب سیریز میں جس طرح پروفیسر نے سادگی اور چالاکی کے ساتھ اسپین کے بینکوں کو لوٹا بلکل ہو بہو اصل زندگی میں بھی البرٹ اس بچاری نامی اس شخص نے ستائیس گھنٹے اپنی ٹیم کے ساتھ بینک والٹ میں بیتائے اور پورا والٹ خالی کر دیا وہ بھی بغیر کسی گلتی کے اور جاتے جاتے اس نے بینک کی دیواروں پر کچھ ایسا لکھ دیا جس کو پڑھنے کے بعد ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا 19 جولائی 1976 فرانس کے شہر نیس میں موجود سوسائٹی جنرل بینک میں ہر روز کی طرح بینک اسٹاف آنا شروع ہو چکے تھے اس بینک میں موجود والٹ اس دن تک کا دنیا کا سب سے مضبوط اور سیکیور والٹ مانا جاتا تھا اس والٹ کا دروازہ کافی ہیوی تھا جس میں کافی کامپلیکیٹڈ لوگ لگا ہوا تھا روٹین کے مطابق بینک اسٹاف نے والٹ کو کھولنے کے لیے لوگ کا پاسورڈ لگایا پر دروازہ انلوک نہیں ہوا اس والٹ کا ویٹ تقریباً 20 ٹن تھا جس کی وجہ سے پہلے بھی کئی بار یہ لوگ فس چکا تھا اس لیے بینک اسٹاف نے بینہ وقت ضائع کیے والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا لگ بھگ آدھے گھنٹے میں کمپنی کے ایکسپرٹس بینک میں پہنچ گئے اور آتے ہی انہوں نے والٹ کے دروازے کو کھولنا شروع کیا لیکن اس بار ایکسپرٹس کے کئی بار کوشش کرنے پر بھی والٹ کا دروازہ نہیں کھلا یہ دیکھتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے بعد کمپنی کے ایکسپرٹس نے ڈیسائٹ کیا کہ دروازے میں ڈرل کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ میں کیا فسا ہوا ہے ہیوی ڈرل مشین سے دروازے پر ڈرل کیا گیا اور جب اندر دیکھا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے دراصل والٹ کے دور کو اندر سے ویلڈ کیا گیا تھا وہاں موجود ہر شخص یہی سوچ رہا تھا یہ کس نے اور کیسے کیا کیونکہ والٹ کے دور پر کوئی بھی فورس انٹری کے نشان نہیں تھے اور نہ ہی دیواروں پر والٹ کے اندر جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا پھر کس نے والٹ کو اندر سے ویلڈ کیا یہ دیکھنے کے بعد بینک سٹاف کو سمجھ آ گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے بینک سٹاف اور کمپنی کے ایکسپرٹس نے بینا دیری کیے وال کو توڑنے کا فیصلہ کیا مشینری منگائی گئی اور وال کو توڑنا شروع کیا وال میٹل اور کانکریٹ سے مل کر بنی تھی اس لیے اس کام میں کافی وقت لگ رہا تھا آخر کار کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وال کا اتنا حصہ توڑا گیا جس میں سے اندر دیکھا جا سکتا تھا جب ایکسپرٹس نے ٹارچ مار کر والٹ کے اندر دیکھا تو منظر کچھ اور ہی تھا ساری چیزیں بکری ہوئی تھی لوکرز کھلے پڑے تھے اور وال کی دیوار پر یہ فیمس الفاظ لکھے ہوئے تھے without arms without hate اور without violence جس پر یقین کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا اس وقت تک پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور سراخ سے اندر جانے کے بعد دیکھا گیا کہ والٹ کے اندر ایک ٹنل بنا ہوا تھا ڈکیتوں نے والٹ میں موجود پیسہ گول بلوکس اور لگ بھگ چار ہزار میں سے چار سو سے باکسز توڑ کر لوٹ چکے تھے جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ اندر گراؤنڈ شہر کے سب سے بڑے نالے میں نکل رہا تھا جہاں پولیس کو کئی ایویڈنس ملے جس میں ٹولز اور ستائز گیس سیلنڈر بھی تھے جس کا استعمال ڈکیت ویلڈنگ کے لیے کر رہے تھے اس کے علاوہ فریش ایر کے لیے وینٹیلیشن ایکوپمنٹ اور الیکٹریکل کیبلز بھی ثبوت کے طور پر پولیس کے ہاتھ لگے یہ چوری کل بیس ملین ڈالر کی تھی جس کی ویلیو آج تقریباً ایک سو دس ملین ڈالر یا پھر نو سو کروڑ روپیوں کے برابر ہوتی جو اب تک کی سب سے بڑی چوری تھی یہ بات پوری دنیا میں فیل گئی جس کی وجہ سے بینک کی ریپیوٹیشن بھی خراب ہوئی اور پولیس کے لیے بھی افسوس کا وقت تھا پولیس چورو کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لوکل کرمنرز کو پکڑا بینک سٹاف سے پوچھتاج کی پر کہیں سے کوئی سراخ نہیں ملا پھر تین مہینوں کے بعد اکٹوبر 1976 میں ایک بہت بڑی لیڈ ملی چورو کے گروپ کا ایک بندہ اپنی ہی گلفرنڈ کے ٹپ پر پکڑا گیا شروع میں اس نے چوری سے انکار کیا پر جب پولیس نے سکتی کی تو ساری چیزیں قبول کی اور گینگ کے ہر آدمی کا نام بتا دیا پولیس کو یہ بات حیران کر رہی تھی کہ جس گینگ کا نام سامنے آیا تھا وہ چھوٹی موٹی چوریا کرتے تھے اتنی بڑی ہائسٹ انہوں نے کی یہ بات ان کو حضم نہیں ہو رہی تھی اس پلین کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہی تھا اس لیے پولیس نے ہاتھ لگے چورو سے پھر سے پوچھتاج کی اور البرٹ نامی نام سامنے آیا جو پیشے سے ایک فوٹوگرافر تھا جس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص پینک لوٹ چکا ہے سمپل ڈریسنگ سمپل لائف سٹائل اور شہر میں ایک نارمن سے گھر میں رہتا پولیس انویسٹگیشن کے لیے جب پوڑوسیوں سے پوچھتاج کی تو لوگوں نے بھی یہی بتایا کہ البرٹ سیدھا سادھا فوٹوگرافر ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے پولیس نے البرٹ کو کسٹڈی میں لیا اور اسے انٹیروگیٹ کیا البرٹ نے بھی اپنا جرم فوراں قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ وہی اس منی ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے البرٹ نے پولیس کو بتایا کہ کیسے اس نے اس چوری کو انجام دیا سب سے پہلے اس نے بینک میں ایک لوکر لیا اور لوکر کے بہانے والٹ کے اندر کی تصویریں کھیچ لیتا اس نے اپنے لوکر میں ایک الام کلوک بھی رکھ دیا جس میں رات کا وقت سیٹ کیا تھا جب رات میں الام بجنے سے بھی کوئی الٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الام بجا تو اسے کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے البرٹ نے خلیہ بدل کے سٹی گورنمنٹ کے آفیس سے شہر کا میپ نکالا اور اس میں ساری چیزیں باریکی سے دیکھی جس میں سویرج لائن کہاں اور بینک سے کتنی دور ہے پورے میپ کا معاینہ کرنے کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ چھبیس فٹ ٹرنل کھوڈنی ہوگی جس کے لیے اسے اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی اس لیے اس نے شہر کے لوکل گینکسٹر سے بات کی اور اسے سارا پلان بتایا گینکسٹر نے اپنے آدمیوں کو ٹرنل کھوڈنے میں لگا دیا اس کام میں ٹوٹل دو مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشین کے کرنا تھا اور وہ بھی رات کے وقت جب بینک میں کوئی نہیں رہتا فائنلی 18 جولائی کو وہ والٹ میں انٹر ہو گئے اور اگلے 27 گھنٹے انہوں نے آرام سے لوٹ مار کی اور اس دوران انہوں نے لنچ بھی کیا اور ڈینر بھی اور جاتے جاتے دیوار پر یہ فیمس الفاظ لکھ کر چلے گئے پولیس نے البرٹ کو کوٹ میں پیش کیا اور البرٹ نے بھی جج کے سامنے اپنا جرم قبول کیا اس نے لوٹی ہوئی رقم اور دیگر انفرمیشن کوڈ کی صورت میں لکھ کر اپنے پاس رکھی اور کہا کہ ان ایویڈنس کو وہ صرف جج کو ہی دے گا اور جج ہی ان ایویڈنس کو پڑھ سکے گا جج نے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ابھی جج نے ان پیپرز کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ البرٹ کھڑکی سے کود گیا جہاں پہلے سے کوئی انتظار کر رہا تھا پولیس نے بہت کوشش کی پر البرٹ ہاتھ نہیں آیا کئی سالوں کے بعد البرٹ کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاشٹ ہوا جس میں اس نے بتایا کہ اسے بچپن سے خزانے میں دلچسپی تھی اور اس بینک چوری کی وجہ سے اس کا یہ سپنا پورا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا البرٹ اپنے اس انٹرویو کے ذریعے فرنچ پولیس کو چڑھا رہا تھا اس کے بعد البرٹ کا کچھ بھی پتا نہیں چلا پھر 1989 میں البرٹ کی موت ہو گئی اس کی ماں نے بتایا کہ البرٹ کی باڈی کوئی اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا